السلام علیکم علیکم السلام قاری صاحب مزا شریف کیسے ہیں الحمدللہ آپ سنائے خرید سے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ میرے کون بھائی جی قاری صاحب میں شہزاد بات کروں مجھے شہزاد بھائی یہ پوچھنا تھا قاری صاحب کے پتے میں پتری ہو جاتی ہے پتے میں پتری ہو جاتی ہے یا ہو گئی ہے پتے میں پتری ہو جاتی ہے یا ہو گئی ہے ہو گئی ہے تو وہ کیسے ہیں کہ اب اتنی بڑی نہیں ہے کہ نکالنا پڑے لیکن اگر یہ خود ہی ڈیزولف ہو جائے ایک تو یہ تھی بات تو یہ توٹکا کوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ مسانہ کمزور ہو جاتا ہے اس کے پتشاب زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ کس کو تکلیف ہے یہ کس کو تکلیف ہے چاہیے آپ پرگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں پتے میں پتری ہے اور مسانہ میں کمزور یہ بات ہے پتے میں پتری جو ہے اس کا بہترین سورہ رحمان کی آخری آیت ہے تبارہ قصب ربی کا دل جلالی ولی کرام ایک تو یہ کریں دوسرا یہ جو انجیر ہے نا انجیر رات کو گھیلا کریں صبح پانی پیئیں پانی سے اور انجیر کھانے سے پتے کی پتری بھی ختم ہو جاتی ہے یقین جانی ہے پتے کی پتری اور جگر کی گرمی یہ سب اس سے ختم ہو جاتی ہے مسانہ کی کمزوری اس سے ختم ہو جاتی ہے مسانہ کی گرمی ختم ہو جاتی ہے کسی کو قطروں کی شکایت ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے اتنی انجیر مفیر ہے اتنی مفیر ہے تو شیزاد بھائی یہ پتھے کی پتھنی کے لیے آپ یہ تبارکس مروبی کا دل جلالی والی کرام اکتالیس مرتبہ علاقہ دروش شریف کے ساتھ اس پتھنی کے انجیر والا پانی ہے یا انجیر جس میں گھیلہ کرتے ہیں پانی پوکے ہیں اور وہ پانی بھی پی لیں انجیر بھی کھالیں تو انشاءاللہ مسانی کے کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ پتھے کی پتھنی بھی دور ہو جائے گی